میں دو ہزار انیس سے میں یہ نرسری کا کام کرتا ہوں ٹین بیلین پروگرام کا اس ٹائم سے یہ ہم ایک ارس پی کو دے رہے تھے اس کے بعد ایک ارس پی سے اٹھا کے فارسٹ والوں نے لیا ہے ابھی پراجیکٹ ڈائریکٹر جو ٹین بیلین سونامی پروگرام کا ادھر چنرباغ میں ایک حافظ ہے اس میں یہ پہلے سے یہ ہو رہا تھا کہ سوات کا عمال نہیں لینا ہے جو لوکل نرسری والے ہیں لوکل نرسری والے ان سے اٹھانا تھا تو اس کے بعد ادھر جو محنت کرتے ہیں اس کے لئے کچھ نہیں ہے اپنے پروگرام جو ٹین بیلین پروگرام ہے وہ اپنا ذاتی پروگرام بنایا ہے اچھا کسی کو عام لوگ جاتے ہیں تو ان کے لئے کہتے ہیں کہ اگریمنٹ کر کے آپ کے لئے پودے دیتے ہیں بعد میں آپ کلم کروگے اور اسی طرح سے ان کے لئے وہ نہیں ملتا ہے ان کو بہن کرتے ہیں اور جو افسر اثر اصوخ ہوتا ہے ان کے لئے دس دس ہزار کی پرچان دیتے ہیں جو کہ ایک بندے کو دس ہزار کی پرچیپے دو لگ روپے کا سرکار کے جو پیسے سے جاتا ہے جو ٹین بیلین ہے اس طرح دس ہزار پانچ ہزار کر کے اب میں اثر اصوخ والوں کو سیدھے وہ اس طرح دے رہے ہیں اور جو ہیں عام لوگوں کو ترساتے ہیں اور نرسری والوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جو محنت کرتے ہیں ان کے لئے کچھ نہیں ہے اور ان پر الزام بھی ہوتا ہے سواد سے پودے لاتے ہیں کر کے میرے پچھلے تقریباً ڈیٹھ ماہینے سے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مال میں مکسے سواد کیے کر کے مجھ سے پودے نہیں لے رہے ہیں اس ٹائم پودوں نے پتے کیے ہیں اور اسی طرح سے تقریباً سٹھ سے ستر ہزار تک ہمارے پودے ادھر پڑے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں اس کا تقریباً بارہ چودہ لگ کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو ابھی پی ڈی مجھے ہمیں ابھی بھی ہم اس کے پاس گئے اپلیکیشن بھی دیا لوگوں کو اپنی مرضی سے اس طرح کرتے ہیں کہ لوکل دے دو یا فلانا ڈی ای فو کو دے دو ڈی ای فو کو بھی پی ڈی کی دفتر سے کچھ لوکل کرتے ہیں کہ اس کی مال میں ملاوٹ ہے سکردو کے لئے جو ڈیمانڈ ہمیں کرو کہا تھا اس میں وہ بھی اسی طرقے سے کر کے ادھر سے یہ باتیں ہو رہی ہے تو بہار صورت میرا میڈیا سے یہ وہ ہے کہ وہ آگے چیز وہ کرے کہ ہمارے جو نقصانات ہیں ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو محنت کرتے ہیں اس کا اضالت کیا جائے جو محنت نہیں کرتے ہیں ان کے لئے پیسے دیتے ہیں کیونکہ وہ سیدھے پیسے دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں تو اسی طرقے سے ٹین بیلین کا ستینہ سے ابھی تک میں جو مجھے جو تجربہ ہے چار دو ہزار انیس سے دس پرسن کا کوئی ریزلٹ ان کا نہیں ہے کیونکہ سفارشی کام ہو رہا ہے سہارا تو ابھی مجھے یہ پتہ ہے کہ ابھی یہ جو میں نے کیا ہے اس پہ مجھے بہشک نقصان ہوگا لیکن میں اس نقصان کا مجھے رزق دینے والا اللہ ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی مجھے نقصان دے سکتے ہیں تو دے دیں انشاءاللہ اللہ مجھے بچائے گا نقصان سے اور میں یہ کھلا کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اگر دس پندرہ پرسنٹ بھی اگر یہ حکمت کے لیے عوام کے جو پیسے دیتے ہیں اگر یہ پندرہ پرسنٹ بھی دیا تو چارہ گلگت بلتستان سرسبز ہوتا تھا اگر پندرہ پرسنٹ بھی نکالاتا ابھی حساب ہو کر وہ تقریباً عربوں کے پیسے عربوں کے پیسے کسی بھی اسی پہ کھپایا ہے کسی بھی اس کا عوامی خیر کوئی نہیں ہو کوئی دس پرسنٹ بھی خیر نہیں اگر پندرہ پرسنٹ بھی خیر ہوتا تو سارے گلگت سرسبز ہوتا تو میرے اس سے آپ لوگوں سے میڈیا والوں سے میرے التجا ہے کہ یہ جو بھی کرپشن اور جو بھی یہ سسٹم ہے اس کے لیے ساتھ دے دیں انشاءاللہ ہمارا گلگت بلتستان سرسبز ہی رہے گا موسیقی موسیقی